زحمت بن گیا شارہیں تالاپ بن گئی ہیں کچھرے کے ڈھیر سے تاپون اٹھنے لگا ہے سادی ٹاؤن سے ملے کا سادی گارڈن کے نالے کا پانی باہر آ گیا ہے اور علاقہ دریا کا منظر پیش کرنے لگا ہے شہر کے مختلف علاقوں میں گزشتہ دو روز سے بجلی بند ہے بجلی کی بندش کے باعث لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک جانب پینے کا پانی نایاب ہے اور دوسرے جانب پانی سڑکوں پر جمع ہے شہری اس وقت دوہری تہری عذیت کا سامنا کر رہے ہیں جہاں پر بجلی نہیں ہے وہاں سے پانی بھی غائب ہے پانی گھروں سے غائب ہے پینے کو مہیا نہیں ہو رہا لیکن پانی سڑکوں پر موجود ہے جس سے باہر نکلنے میں شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کراچی میں عبر رحمت نے انتظامیہ کی کلائی کھول دی ہے دعوان کی اور انتظامیہ کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کا بڑا ثبوت یہ کہ مونسون کی پہلی دو بارشیں ہوئی ہیں جس سے کراچی تالاپ کا منظر پیش کر رہا ہے پورا کراچی تمام مصروف شہرہیں تالاپ بن چکی ہیں کچھرے کے دھر سے تاپ فون اٹھ رہا ہے سادی ٹاؤن سے ملے کا سادی گارڈن کے نالے کا پانی باہر آ چکا ہے اس کے علاوہ دیگر نالوں کی صفائی کا عمل بھی مکمل نہیں کیا گیا اگر مزید بارشیں ہوتی ہیں تو اس کے بعد کراچی کیا نقشہ پیش کرے گا کوئی نہیں جانتا اس وقت کے مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مونسون بارشوں کے بعد کے مناظر ہیں پہلی دو بارشیں مونسون کی جس نے کراچی کی انتظامیہ کے پول کھول کے رکھ دیئے ہیں یہ پہلی دو بارشوں کے بعد کی صورتحال ہے پورا شہر پانی میں گھرا ہوا ہے پورے شہر میں پانی کھڑا دکھائی دے رہا ہے تمام روڈز تمام شہرہیں سب پانی سے بھری ہوئی ہیں کراچی شہر کا یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں گزشتہ دو روز سے بجلی بند ہے بجلی کی بندش کے باعث لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے اور کراچی میں مونسون کی دو بارشوں نے ہی انتظامیہ کی نہلی کا پردہ فاش کر دیا ہے شہرہیں طلاب بن گئی ہیں کچھرے کے ڈھیر سے تافون اٹھنے لگا مختلف علاقوں میں دو دن سے بجلی بھی غائب ہے کراچی میں مونسون کی دو بارشوں نے ہی انتظامیہ کی نہلی کا پردہ فاش کر دیا شہرہیں طلاب بن گئی کچھرے کے ڈھیر سے تافون اٹھنے لگا مختلف علاقوں میں دو دن سے